الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا حادیلہ ونشهد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ ونشهد ونسیدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابه اجمعی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم واموال اقترفتموها وطجارة تخشونک سادها ومساكن ترضونها احبب إليكم من اللہ ورسوله وجهاد في سبيلی وجهاد في سبيلی فتربسو واللہ لا يهدی القوم الفاسقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بذرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز زیمبیا کا میرا سفر ہے اور اس سے پہلے بھی میں بہت سی مرتبہ آتا رہا ہوں اور مکینی کی اس مسجد میں بھی میرے بیانات ہوئے ہیں اور یہ مسجد پہلی مسجد ہے مکینی کی اور اس میں الحمدللہ مجھے بڑی سعادت حاصل رہی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر مجھے یہاں آپ حضرات سے دین کے سلسلے میں بات کرنے کا موقع اتا فرمایا اور یہ میرے لئے بہت بڑی سعادت ہے دین کی بات ظاہر ہے کہ جہاں بھی کرنے کا اور سننے کا موقع مل جائے وہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کے بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے انہوں نے یہ بات فرمائی فرمایا کہ میری زیز کا حال کیا پوچھتے ہو میری زیز کا حال کیا پوچھتے ہو نہ پیری نہ تفلی نہ اسم جوانی فرمایا کہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں اور آپ سب اپنی زندگی کا جائزہ لیجے غور کیجے جس کو اکاؤنٹیبلیٹی کہا جاتا ہے انگلیش میں کہ اپنا احتساب کیجے احتساب یہ ہے کہ میری زندگی کس کام میں گزری تو فرمایا کہ بچپن اور تفولیت کا زمانہ یہ تو کسی شمار میں نہیں ہے یہ تو بادشاہت کا زمانہ ہے بچوں کی عمر جو ہے لڑکپن کی اور تفولیت اور بچپن کی جو عمر ہے یہ بادشاہوں کی جیسی گویا زندگی ہوتی ہے کہ کسی بات کی فکر نہیں ہر چیز سے بے نیاز ہے اور فرمایا کہ جب بچپن گزر گیا جوانی آئی تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے دیانت داری سے اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور غور کریں میں بھی تو شاید بڑی ندامت اور شرمندگی ہوگی کہ ہم نے اپنی زندگی بھی بہت سی خرافات میں گزار دی اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دی اور جب جوانی بھی گزر گئی اب بڑھاپے کی منزل آگئی اور بڑھاپے کے بعد تو بس پھر موت اور قبر کی ہی منزل ہے پھر واپس جوانی کی طرف کوئی بھی نہیں لوٹتا اللہ تعالی ہمیں سب کو ایمان کامل کی دولت ہماری ہماری مستحکم فرماتے ہیں فرمایا کہ جب بڑھاپے کا اور اس وقت میں جب ہم گویا عمر میں داخل ہوئے ہیں تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں بڑھاپے میں بھی آکے اگر دین کی فکر ہو جائے آخرت کی فکر ہو جائے نمازیں پڑھنے لگیں داڑھیاں رکھ لیں مرد داڑھیاں رکھ لیں اور شریعت اور دین کے کام کرنے لگیں وہ بہت حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بہترین موقع عطا فرمایا لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اصل میں بڑھاپے میں آنے کے بعد بھی انہیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی تو بڑھاپے کی جب منزل آ جائے بڑھاپے کی عمر آ جائے جی تو چاہتا ہے کہ نماز پڑھیں لیکن کہیں گھٹنوں میں درد ہے کہیں جوڑوں میں درد ہے کہیں رکو کرتے ہوئے تکلیف ہے اور غاب روزے رکھنے کا جی چاہے تو اس میں بھی تکلیف زکاة کا تو خیر و مسئلہ نہیں ہے حج کو جائے تو پریشانی بڑھاپے میں جی تو چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کریں نماز بھی پڑھیں مسجد میں بیٹھیں تلاوت کریں لیکن صحت اور تندرستی ہماری جواب دے چکی ہے اب خضا کا موسم ہے اب بہار کا موسم نہیں آئے گا فرمایا کہ میری دیس کا حال کیا پوچھتے ہو نہ پیری نہ تفلی نہ اسم جوانی جو کچھ ساعتیں یاد دل بر میں گزری وہی ہے وہی میری کل زندگانی فرمایا کہ بچپن سے لگا کے بڑھاپے تک جب میں نے غور کیا کہ میں نے کیا کیا ہے اللہ کے لیے کیا کیا دین کے لیے آخرت کے لیے تو مجھے تو ہم در سے ایسی وہ جیسے پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے پتہ چلا کہ اس پہ تو کچھ بھی لکھا وہ نہیں یہ تو بلنک ہے لیکن اللہ کا دین ہے مایوسی کو پسند نہیں کرتا فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں اگر تمہیں زندگی میں چند لمحات بھی اللہ کی یاد میں ذکر میں اللہ کی باتیں سننے میں مل جائیں تو سمجھنا ساری عمر کا حاصل مل گیا اس لیے کہ یہ لمحات اللہ کے یہاں درجات کے بلانے کا دریہ بنتے ہیں اور عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی درج انہی لمحات کو ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنا دیں تو اس لیے یہ محفل بڑی اہم ہے تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اس کے بارے میں میں اتنی بات پہلے ارز کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مخلوق بنایا ہے مخلوق تو جانور بھی درخت اور یہ جو نباتات ہیں گھاس یہ بھی اللہ کی مخلوق پہاڑ بھی دریہ بھی سمندر بھی اور آسمان اور زمین اور سورج اور ستارے سب اللہ کی مخلوق لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جذبہ عطا فرمایا ہے کیفیت ہے ہماری وہ ہے محبت عشق اور محبت یہ جانوروں میں نہیں ہوتا عشق اور محبت آپ دیکھئے جانور ایک دوسرے کو حملہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو کھاتے ہیں اور صاحب ان کی رضا یہی ہے بہرحال عشق اور محبت کی کیفیت صرف انسانوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے اور کسی مخلوق میں نہیں رکھی اور اگر ان میں یہ کیفیت موجود ہے تو وہ ہمیں نہیں معلوم آپ بتائیے کیا ہمیں یہ پتائے کہ یہ دو درخت آپس میں محبت کرتے یہ دو جانور جو کھڑیں یہ آپس میں کرتے تو ہیں لیکن ان کا کیا انداز ہے کیا ان کی حدود اور قیود ہیں اور کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے آزاد ہیں لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان کو محبت کا ایک بہت بڑا مادہ عطا فرمایا ہے بلکہ انسان انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں عربی کا ایک شاعر یہ بتا رہا ہے فرما کہ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ اِلَّا لِعُنْسِهِ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ اِلَّا لِعُنْسِهِ وَمَا الْقَلْمُ اِلَّا اَنَّهُ يَتَقَلَّبُهُ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس میں انس اور محبت رکھی ہے یہ ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فہدیس ہمیں اور آپ کو دی ہے وہ فہدیس یہ ہے کہ ایک جگہ تو یہ فرما دیا کہ غیر اللہ سے محبت نہ کرنا غیر اللہ سے تعلق نہ رکھنا اللہ سے تعلق رکھو اللہ سے محبت کرو غیر اللہ کی محبت غاہر ہے کہ اللہ کو پسند نہیں فرما کہ شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری ایک انسان بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں جس سے مجھے محبت ہے وہ کسی اور سے بھی محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتے کہ بندہ غیر اللہ سے محبت کرے غیر اللہ سے محبت کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا فارسی کشیر ہے فرما کہ چیز دنیا اگ خدا غافل بدن چیز دنیا دنیا کسے کہتے ہیں یہ اللہ والوں نے تیہ کیا ہے کہ دنیا نام کس چیز کا ہے بنگلوں کا گاڑیوں کا بینک بیلنس کا نام دنیا نہیں ہے فرما کہ چیز دنیا اگ خدا غافل بدن چیز دنیا اگ خدا غافل بدن نقماش نقرع نقماش نقمار نقرع فرزند وزن بیوی بچوں کا نام اور میاں بیوی کا نام دنیا نہیں ہے دنیا نام ہے اس چیز کا کہ سب نعمتیں آپ کے پاس ہوں اور آپ پھر نعمتوں کے اندر اللہ کو بھول جائے اللہ کو بھولانے کا نام دنیا ہے اگر آپ نعمتیں بھی استعمال کریں اللہ کو یاد بھی رکھیں اس کا نام دنیا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست بتا دی فرما کہ انسان کے اندر فطری محبت ہے یہ اللہ نے اس کی سرشت میں اس کے خمیر میں اس کے اندر یہ بات رکھ دی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن عود خلیفة المؤمنین ہیں خلیفہ دوم ہیں ان کے غمانے میں مال غنیمت آیا اور اتنا مال غنیمت آیا کہ جب اسے جمع کیا تو وہ اتنا اونچا چلا گیا کہ انسان کے قد سے اونچا چلا گیا اتنا اونچا چلا گیا کہ یہاں کا آدمی وہاں نہیں دیکھ سکتا وہاں کا یہاں نہیں دیکھ سکتا اتنا مال غنیمت آیا مال غنیمت آپ سمجھتے ہیں یہ چندے کا مال نہیں ہوتا چندہ الگ چیز ہے مال غنیمت مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جب کافر کے ساتھ جہاد کیا جاتا تھا اس زمانے میں اور جہاد آج بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے منسوخ نہیں ہوا ہے جہاد یہ قادیانیوں کی سازش ہے انگریز نے قادیانیوں کے ذریعے مسلمانوں میں یہ ایک زہر گھول دیا مسلمانوں جہاد منسوخ نہیں ہوا ہوگا بھی نہیں حالت جہاد میں کافر سے مقابلہ ہوتا تھا اس زمانے میں آج بھی ہو سکتا ہے لیکن خیر اب ہوتا نہیں اس لیے کہ نو وار پیکٹ اب دنیا نے مل کے یہ تیہ کیا ہے کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی کیونکہ اس میں بلٹ شیٹ ہوتا ہے خون بیتا ہے لیکن بہرحال جب جہاد ہوا کرتا تھا تو حالت جہاد میں جب جہاد ختم ہو جائے اور کافروں کا مال وہ جو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے اپنی چیزیں چھوڑ کے بھاگ گئے ڈر کے بھاگ گئے کچھ مر گئے تو وہ جو مال کافروں کی طرف سے رہ جاتا تھا اس مال کو جمع کیا جاتا تھا وہ مال غنیمت کہلاتا تھا اور یہ مال غنیمت جو ہے یہ بڑا حلال اور جائز ہوتا ہے یورپ والوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے اور آج بھی ذہنوں کو بگاڑتے ہیں کہ اسلام تو نعوذ باللہ وائلیشن والا مذہب ہے نعوذ باللہ یہ تو لڑائی جھگڑے سے یہ قبضے کرتا ہے یہ لوگوں کے مال چھین لیتا مال غنیمت کو چھین ہوا مال کہتے ہیں لا حول اللہ یہ چھین ہوا مال نہیں ہے یہ تو کافروں سے جہاد کی شکل میں جب کافر بھاگ گئے اور وہاں سے گویا ہار گئے اہد رسالت میں بھی ہوتا تھا اہد صحابہ میں بھی ہوتا تھا کہ جب وہ مال جمع کیا تو اس کو مال غنیمت کہتے تھے وہ مال پھر تقسیم ہوتا تھا مجاہدین میں جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا جو شہید ہو گئے ان کے گھر مالوں کو بھی دیا جاتا تھا جو غازی رہے ان کو بھی دیا جاتا ہے یہ ہے مال غنیمت اتنا مال غنیمت جمع ہوا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جنگ میں سے بچا ہوا کہ جب اسے جمع کیا تو اتنا بڑا پہاڑ بن گیا کہ انسان کے قد سے اوپر ہو گیا تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے امیر المؤمنین ہیں انسپیکشن کے لئے آئے دیکھنے کے لئے آئے جب وہ دیکھنے کے لئے آئے تو فرمانے لئے یہ سننے والی بات ہے یہ بتانی تھی مجھے عمر فاروق فرماتے ہیں امیر المؤمنین ہیں اتنے بڑے صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ اے اللہ اگر میں یہ کہوں کہ میرے دل میں اس مال کی محبت نہیں ہے تو مجھ سے زیادہ کوئی جھوٹا نہیں ہوگا میرے دل میں ہے اس کی محبت یہ اتنا مال ہے یہ جمع ہوا ہے ابھی کوئی کسی کو کچھ نہیں ملا ہیڈ اف دی اسٹیٹ ہیں عمر ہیں جو یہ کہیں کہ سب میرے گھر پہنچا دو اپنے کھیسے میں ڈالنے والے نہیں ہیں حضرت عمر فاروق کے جملے سننے سے تعلق رکھتے ہیں اے اللہ اگر میں یہ کہوں کہ اس مال کی محبت میرے دل میں نہیں ہے تو یہ جھوٹی ہوگی یہ بات یہ صحیح نہیں ہے اور مال کی محبت ہی نہیں عمر فاروق کا فتوہ یہ ہے کہ یہ جھوٹا ہے اس لیے کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مال کی محبت نہیں مال کی محبت ہو نا کوئی گناہ توڑی ہے عیب توڑی ہے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ میرے دل میں اس مال کی محبت ہے تو یہ جھوٹ ہوگا کیوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی پیدا کیا سب کو پیدا کیا اور جس نے پیدا کیا ہے تو وہ خود کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ جو مال ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے فرمایا کہ اس مال کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے اور یہ ہماری گویا سرشت میں اور خمیر میں موجود ہے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے دل میں اسمال کی محبت نہیں ہے وہ آیت قرآن کی ذہن میں آگئی تو میں پڑھ دوں گا نہیں وہ تیسرے سپارے میں وہ سورة آل عمران میں وہ جو ہے نا وہ گھوڑوں کا بھی اور اس کا تو اب فرمایا کہ اور آگے تک ہے اللہ تعالی نے انسان کو مزین کیا ہے ان چیزوں کی محبت میں سونے کی گولڈ کی محبت چاندی کی محبت ہیر جواہرات عورتوں کی محبت اور گھوڑوں کی اور یہ ساری فرمایا کہ یہ محبت اللہ نے تو ہمارے اندر رکھی ہے اور ہم علمیہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے دل میں تو نہیں فرمایا یہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مولی صاحب اتنی دنیا دیکھ لی اب دل میں کوئی تمنا نہیں کیوں فرمایا عارضوں اور تمنا تو ہر وقت پیدا ہو رہی ہے فرمایا کہ اور ہو جائیں گی پیدا سکڑوں اور ہو جائیں گی پیدا سکڑوں ایک اگر حسرت نکالی جائے گی آپ یہ کہیں کہ جی میں نے تو پوری دنیا دیکھ لی بس اب ایک حسرت رہ گئی حضرت حان بھی فرماتے ایک نہیں رہ گئی جب یہ حسرت نکلے گی تو معلوم ہوگا چار اور آگئی سکھ اس لیے کہ عرضویں اور تمنایں جو ہیں ہر وقت ہمارا پیچھا کر رہی ہیں ہم اپنی عرضویں پوری کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے اور عرضویں آگئیں اور تمنایں دل میں پیدا ہوگئیں اسی لیے خواجہ صاحب کا ایک شعور بھی شعر ہے فرمایا کہ تمناوں میں الجایا گیا ہوں یہ ہماری کیفیت ہے تمناوں میں الجایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں جیسے بچے کو کھلونے دے کے جاتا ہے اللہ نے ہمیں تمناوں میں الجا رکھا تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عمر فاروق فرماتے ہیں ہمارے دل میں محبت ہے جھوٹ ہے اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہیں لیکن سبحان اللہ کیا تعلیم دی یہ ہے سننے کی بات فرمایا کہ اے اللہ اس مال میں سے مجھے اتنا مال کو برباد نہ کرے میرے ایمان کو نقصان نہ پہنچائے وہ مجھے دے دے اور جو میرے ایمان کو نقصان پہنچائے اس کو مجھ سے دور کر دے یہ بتایا مال کی محبت ہونا اسلام اور اللہ کے خلاف نہیں ہے لیکن فرمایا کہ جو آپ کا مال اگر آپ کے ایمان آپ کے عمل ان کو برباد کرنے میں لگ جائے مال تو پھر حقیقت یہ ہے کہ اس مال سے توبہ کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ فیرس ہمیں اور آپ کو دے دی کہ انسان چونکہ محبت کا ایک مجسم ہے تو اس لیے فرما دیا کہ بھئی دیکھو محبت کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی ایک تو اللہ کے دشمنوں سے محبت مت کرنا اللہ کے دشمنوں سے محبت اللہ کے دشمنوں سے کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بہتر یہ کہ وہ بھی نہ کریں اس لیے کہ مواسات مواخات یہ سب ذکر قرآن کریم میں اور شریعت کے اندر موجود ہے فرمایا کہ موالات یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنا فرمایا غیر مسلم کی محبت اپنے دل میں نہ لانا لیکن اگر غیر مسلم سے تمہیں صلاح ملنا جلنا ہو جائے تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں لیکن قادیانی سے اس سے پھر بھی اس سے نہیں ملنا چاہیے اس لیے کہ قادیانی جو ہے یہ بہت بڑا زہر ہے یہود اور نصارہ سے بھی بڑھ کے زہر ہے اس لیے کہ یہود اور نصارہ تو جنہوں نے اپنی جو انٹری جہاں شامل داخل کی تھی اسی میں ہیں یہ نصرانی نصرانی یہود یہود قادیانی تو وہ ہے جس نے اصل میں اسلام میں رہ کے پھر بغاوت کی ہے اور پھر اس نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آخرت کو گویا اس نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے مسلمان تھا پھر یہ مرتد ہو گیا عیسائی مرتد نہیں ہے یہودی مرتد نہیں ہے ہندو مرتد نہیں ہے ہیں وہ اسلام کی خلاف لیکن قادیانی وہ ہے کہ جو پہلے مسلمان تھا اور بعد میں پھر اس نے یہ قلبازی کھائی تو یہ مرتد ہو گیا اور مرتد جب ہو جائے تو اللہ اور رسول فرماتے ہیں اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو تم اپنے قریب جگہ دو جو اللہ اور رسول سے بغاوت کر سکتا ہے اور جو گویا اتنی بڑی جرت کر سکتا ہے فرمایا کہ فرمایا اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے نہیں ہوگی تو اللہ میا ناراض ہوں گے اللہ کہ نبی بھی ناراض ہوں گے اور اگر ماں باپ غیر مسلم بھی ہیں تب بھی ان سے محبت کرنی چاہیے ماں اور باپ ہیں ان کا عدب ان کی تعظیم کرنی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کر کے دکھا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جگہ جگہ اپنے والد کو ایڈریس کرتے ہیں فرمایا کہ یا ابتی یا ابتی ہر جگہ یا ابتی اے میرے ابا جان حالانکہ ان کے والد جو ہیں وہ آذر نام ہے آتش پرست بھی ہیں آتش وہ اپنے بت پرست بھی ہیں بت سنم بنانے والے بھی ہیں اور گویا بتوں کو بناتے بھی ہیں بت تراش بھی ہیں اور بت پرست بھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف یہ فرما دیا کہ باپ کے ساتھ بے عدبی مت کرنا وہ چاہے مشرق ہی ہو سکھایا ماں اور باپ اگر مشرق ہیں غیر مسلم ہیں ان کا عدب کرنا لازمی ہے لیکن ان کی تعلیمات پر چلنے کی اجازت نہیں ہے فرما کہ قل انکان آباؤکم وابناؤکم اور اگر ماں باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے یہ اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ تو کہنے کی بظاہر ضرورت بھی نہیں ہے کہ جیب اولاد سے تو کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھو ماں باپ سے کہیں نہیں کہا جاتا کہ اولاد کا خیال رکھو اولاد تو خود پروگرام بناتی ہے کہ میری بیوی میرے بچے یہ تو شریعت اسلامیہ نے اسے کہا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھ رہے پیتھے بھی تو دیکھو یہ بڑھے والدین بیٹھے انہیں بھول گئے اسلام نے اس طریقے پہ ماں باپ کا مقام رکھا ہے کہ اولاد سے کہا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو بھی دیکھیں ماں ہے باپ ہے بیوی بچوں کو بھی دیکھیں تو فرمایا کہ اپنی اولاد سے اگر محبت ہے تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے بیویوں سے اور بیویوں کو شوہروں سے محبت ہے تو ہونی چاہیے غاہر ہے کہ اسلام یہ نہیں کہیں یہ شوہر سے مجھے چون پکار رہا جاؤ اپنی بیوی میں گھسو تم تو بیوی سے محبت رکھتے بیوی سے محبت رکھتا کسی غیر سے نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے محبت کرنا تب اللہ کو رازی کرنا ہے اور بیوی شوہر سے محبت کرے تب اللہ کی رضا اسے ملتی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ سب محبت کے دائرے ہیں فرما ہے اور تمہیں اس سے محبت ہو رہی ہے تم اس کی طرف لپک رہے ہو یہ ایک فطرت انسانی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی مقام پر کوئی شخص اپنا ہمزبان اسے مل جائے حالکہ نہ اس کا وہ رشتہ دار ہے نہ اس کا دوست ہے لیکن چونکہ ہمزبان ہے انسان کی فطرت یہ ہے کہ اپنے ہمزبانوں کی طرف مائل ہوتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے کہ بھئی میرا بھی ایک ہمزبان سامنے آ گیا بلکہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یہاں پہ کوئی اردو سپیکنگ ہے بھئی اپنی بات کر سکتے ہیں انگلیش ہمیں نہیں آتی اور اگر کوئی ایسی جگہ پہنچ جائے کہ جہاں عربیوں عربوں کا ماحول ہو وہاں انگلیش ہوتی نہیں وہاں کوئی انگلیش بولنے والا مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمزبان ہمزبان ہم قوم ہم وطن اب آپ اندازہ لگائیے حالکہ اسلام نے رکا ہے اس چیز لیکن فرمایا اگر کسی سے بھی تمہیں محبت ہے تمہاری زبان بولتا ہے تمہارے وطن کا ہے تمہارے گاؤں کا ہے تمہاری جماعت کا ہے تو فرمایا کہ اس یہ محبت بھی اللہ کو ناپسند نہیں ہے یہ تعصب نہیں ہے اگر گجراتی حضرات گجراتی کی طرف مائل ہوں اگر کوئی کسی زبان کے ہوں یہ تعصب نہیں ہے بلکہ یہ ایک فطری تقاضہ ہے خون کا تقاضہ ہے کہ اپنا ہمزبان مل جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے اور اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے حالکہ وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم زبان ہے اور آپ خوش ہو جائیں اس سے مل کے تو اسلام کہتا ہے کوہ رجی یہ تعصب نہیں ہے فرمایا کہ وَعَشِرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اَقْتَرَفْتُمُوْهَا اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے جو مال تم نے حاصل کیا ہے فرمایا اگر اس مال سے تمہیں محبت ہے ہونی چاہیے اور مال کی محبت تو ہوتی ہی ہے انسان جب مال سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تمہیں پیسے سے اپنے پیسے سے دوسرے کے پیسے پر نظر مت رکھو اپنی دولت اپنا مال اپنا پیسہ اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کرو ہم نے اجازت کی ہے فرمایا کہ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَا اور اگر تمہیں اپنی دکان اور اپنے مال اور تجارت سے محبت ہے تو اسلام کہتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ سے محبت کرو غیر اللہ سے نہ کرو لیکن یہ فہرس اللہ نے دی ہے کہ ان سے اگر محبت کرتے ہو تو ہمیں اعتراض نہیں بے شک ان سب سے محبت کرو تجارت سے تمہیں محبت ہے بزنس کرتے ہو تمہیں اپنے بزنس سے محبت ہے اور ہوتی ہے ہر شخص کو اپنا بزنس اپنا تجارت اپنا کاروبار اچھا لگتا ہے فرمایا کہ وَتَجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَسَادَا وَمَسَاقِنُ تَرْضَوْنَا اَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا کہ اور وہ مکان جو تم نے بنائے ہیں بلندی پر بنائے ہیں یا پھیلا کے بنائے ہیں یہاں ماشاء اللہ مسلمانوں کے پاس ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے یار ان میں جو مکان بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ان مکانوں کی حفاظت فرمائے اگر تمہیں اپنے مکان سے اپنے زمین سے محبت ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں میرے دوستو اور بزرگو اللہ اللہ کا کلام یہ بتا رہا ہے یہ فیرست ہم نے تمہیں دی ہے اس میں تم جس سے محبت کرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اعتراض کہاں ہوگا فرمایا کہ اَعَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِي فرمایا کہ ماں باپ سے محبت کرو لیکن ماں اور باپ کا وہ اللہ اور رسول کا حق نہ مارو اللہ اور رسول کے حق سے تجابز نہ کرو محبت ماں باپ سے کرو لیکن ماں باپ سے کہیں زیادہ محبت کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اَعَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِي اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنا ہے اس میں بھی ماں اور باپ کی محبت سر آنکھوں پر لیکن اگر جہاد کا موقع آ جائے تو بہرحال ماں اور باپ کی محبت اس میں رکاوٹ نہ بن جائے بیوی اور بچوں سے محبت کرو اولاد سے محبت کرو یہ سب دوستوں سے اور اپنی ہم جماعت اپنے ہم وطن اور اپنے ہم زبان سے محبت کرو لیکن فرمایا اللہ اور رسول کے حق کو پامال مت کرو اللہ کی محبت اوپر ہو اللہ کے رسول کی محبت اوپر ہو اور یہ ساری محبتیں جو ایکسپٹڈ ہیں اللہ کے جہاں فرمایا کہ ان محبتوں کا درجہ نیچے ہو اور اللہ اور رسول کا درجہ اوپر ہو اگر تم نے یہ کام کر لیا تو فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالی کو کوئی گلہ شکوہ تم سے نہیں ہے اس لیے کہ یہ فہرست بتا دی ہے فرمایا یہ ایک معیار بتا دیا ہے دنیا میں کہ آپ جب دنیا میں پھیلتے ہیں اور آپس میں آپ کی قرب و جوار میں جو رشتے ہیں فرمایا ان رشتوں میں آپ جس سے بھی محبت کریں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ اللہ اور رسول کی حدود کو پامال کرنا اللہ کی غزہ کے خلاف کرنا اگر کوئی کسی کے کہنے سننے میں آ کر اگر کوئی دولت کی محبت میں اللہ اور رسول کو بھلا دے اگر کوئی اپنے مکان کی محبت میں اللہ اور رسول کا درجہ گرا دے تو پھر یاد رکھئے اللہ اور رسول اس بات سے ناراض ہیں پھر یہ محبت جو فطری محبت تھی فرمایا کہ یہ تمہارے حق میں جو ہے یہ ایک بہت بڑا جرم اور گناہ بن جائیں گی فرمایا ان حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے ان تمام رشتوں کا حق بھی ادا کرو ان تمام رشتوں کو قائم رکھو ان کی محبتوں کو قائم رکھو جو تم ظاہر ہے کہ فطری طور پہ تمہارے اندر اللہ نے یہ محبتیں رکھی ہیں تو میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بازی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو ایک فہرس کی شکل میں عطا فرما دی اس لیے کہ ہم دھونتے پھرتے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب سوال کیا گیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ جو ہے یا رسول اللہ فرمایا کہ مل اسم الف ساد میم ایک تو اسم ہے سین سے جس کے معنی ہے نام اور ایک ہے الف سا اور میم اس کے معنی ہے گناہ یہ ظاہر ہے کہ فرمایا پوچھا کہ مل اسم گناہ کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ ایک ایک چیز ان کے بھی بتائی کہ یہ یہ گناہ ہیں یہ نہیں ہیں یہ ہیں یہ ایسا نہیں انسان الگ کے رہ جائے گا یہ سوچے گا کہ میں پہلے پوچھ تو لوں کہ یہ گناہ ہے یہ نہیں ہے دنیا میں اتنا وقت کس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچے لیکن جب پوچھا گیا کہ مل اسم گناہ کسے کہتے ہیں گناہ کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا فرمایا کہ الاسم ما حاک فی نفسک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنا سا جواب فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو کرتے وقت تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے اور تم سوچ میں پڑ جاؤ کہ یہ میں کروں یا نہ کروں فرمایا جب ایسی منزل آ جائے تو پھر ذرا ٹھہر جاؤ کسی عالم سے پوچھو کسی مفتی سے پوچھو کوئی کتاب ہے تو اس میں پڑھ کے دیکھ لو فرمایا کہ جو تمہارے دل میں ایک چوبن پیدا ہو اور ایک کھٹک پیدا ہو کہ میں یہ کروں یا نہ کروں فرمایا کہ بس اس میں تم قدم نہ بڑھانا اگر تم نے قدم اٹھا دیا تو اسی کا نام گناہ ہے فرمایا کہ جو دل میں کھٹک پیدا ہو جائے تو اس وقت میں تم رک جاؤ اور پھر پوچھ کے عمل کرو اور ایسی منزلیں بہت سی آتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں بڑے بڑے حالات آ جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس میں اگر علمیہ ایک فہرس اتار دیتے تو تو بڑا مشکل ہوتا اس فہرس میں ہر دفعہ انسان جا کے دیکھتا کہ یہ گناہ کی فہرس بھی دیکھو اور نیکیوں کی بھی دیکھو تو یہ تو اصل میں مشکل ہو جاتا لیکن اتنا جواب اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دل با دیا فرمایا کہ گناہ بس اس کی فہرس میں نہ جاؤ اس لیے کہ اتنی بڑی زندگی ہے اتنے اتنے کام ہیں قدم قدم پہ انسان کو گناہوں کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے فرمایا کہ بس صرف اتنا ہے کہ جو کام کرتے ہوئے تمہارے جس کو ڈبل مائنڈڈ کہتے ہیں اگر تمہارا ایسی کیفیت ہو جائے اس وقت میں تم عالم سے اللہ والوں سے بزرگوں سے اور مفتیوں سے معلومات کرو تاکہ وہ تمہیں صحیح راستہ بتا دیں فرمایا اسی کا نام گناہ ہے تو بہرحال یہ فیرس اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتار شوہر سے محبت اور یہ محبتیں وہ ہیں کہ جو لائق مضمت نہیں ہیں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو ہمارے یہاں اس معاشرے میں کبھی کبھی اس کو نام دے دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ تظن مرید ہے بیوی کا علام ہے حضرت معرانہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علی کے میں نے کسی سے سنا تھا وہ فرماتے تھے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اللہ والے اور بزرگوں پہ سب پہ یہ الزام لگا ہے کہ یہ بیویوں کے مرید ہے ذن مرید فرمایا یہ ذن مرید نہیں ہے یہ تو بیوی کا حق صحیح معنی میں ادا کرتے ہیں جو حق بیوی کا بنتا ہے ایک عالم اور اللہ والا اور نیک مسلمان جتنا بیوی کا حق ادا کرتا ہے دیکھنے والے یا رشتہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیوی کا غلام بن جائے حالانکہ وہ غلام نہیں وہ تو سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے اپنی بیوی کا فرمایا کہ اس قسم کے حالات ہمارے معاشرے کے اندر جب پیدا ہوتے ہیں تو فرمایا کہ یہ فہرست اپنے سامنے رکھنا جہاں اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوگی اللہ اور رسول کی گویا حدود کو گویا اس کو پامال کرے گا کب جا کے یہ گناہ کا درجہ بنے گا تو میرے دوستو اور بزرگو بات یہ ہے افرات اور تفرید کے اوپر سارا چل رہا ہے بیچ کا جو عمل ہے وہ اللہ کو پسند ہے نہ آپ اس کو گھٹائیں اور نہ اس کو بڑھائیں اس لیے کہ دونوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اگر آپ نے ان تعلقات کو اتنا برہا دیا کہ اللہ اور رسول کے بھی محبت نیچے رہ گئی تب گناہ اور اگر ان تعلقات کو آپ نے اتنا کھٹا دیا اور ان کا حق مار دیا تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے آپ بس یہ دیکھیں اللہ اور رسول کی مرضی کیا ہے آپ اس کی ان محبتوں میں ان تعلقات میں گھر جائے کہ انسان آخرت ہی کو بھولا دے ایک کبوتر میں اور قمری میں جھگڑا ہو گیا قمری آپ جانتے ہیں فاختہ تو فرمایا ان دونوں میں جھگڑا تھا انسان کبھی کبھی مکانوں کے اوپر اور پرپرٹیوں پہ بھی جھگڑتے فرمایا کہ کبھ کو قمری میں جھگڑا ہے چمن کہتا ہے یہ میرا گھنسلہ ہے وہ کہتا میرا ہے لیکن فیصلہ کرنے والے نے کیا کبھ کو قمری میں جھگڑا ہے چمن کس کا ہے کل اجل آکے بتا دے گی وطن کس کا ہے فرمایا کل جب موت آئے گی تو بتائے گی کہ کبوتر سے بھی کہے گی تم بھی نکلو یہ تمہارا نہیں ہے اور قمری سے بھی کہے گی کہ تم بھی جاؤ یہ تمہارا نہیں ہے یہ تو اللہ کا ہے فرمایا کہ مکانات کے اوپر پر پرپرٹیوں کے اوپر مال کے اوپر جھگڑنا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اللہ کی محبت کو پامال کر دیا کیوں یہ روایات میں لکھا ہے کہ جب فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کے جھگڑے اور آپس کے جو یہ لڑائیاں ہیں پرپرٹی پر جھگڑا میراس کے اوپر جھگڑا اور صاحب کہیں ترکے کے اوپر جھگڑا فرمایا کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں آسمانوں سے تو وہ ہستے ہیں اور مثال ہمارے والد نے دی تھی فرمایا کہ جب سمندر پہ جاتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اپنا پیر ڈالتے ہیں ریت کے اندر اور اوپر سے ریت ڈالتے ہیں نکال لیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ ہمارا گھر ہے ایک نے اس نے بنایا کہیں اس نے بنایا فرمایا بڑے جو ہیں وہ اپنا بیٹھے ہیں کہیں بھی بچے اپنے مشغلے میں فرمایا کہ ایک وقت جھگڑا ہو گیا اور بچے لڑنے لگے ماں باپ آئے تو بچوں نے یہ ایک بچے نے کہا کہ اس نے میرا گھر توڑ دیا تو ماں باپ سوچنے لگے کہ ہم تو قرائے پہ رہتے ہیں تو نے کہاں سے گھر ملا لیا ہمیں تو ابھی تک اپنا گھر ملا گئی بھئی کون سا گھر ہے فرمایا دونوں ماں باپ جو ہیں جس کا گھر ٹوٹا تھا وہ بھی ماں باپ اور جس نے توڑا اس کے بھی ماں باپ چل کے تو دیکھیں کون سا گھر تھا کس نے توڑ دیا اب وہ جو دیکھا تو وہ ریت میں پیر ہاتھ گھسا کے جو نکالا وہ مکان بن گیا دوسرے نے آکے زور سے کک ماری وہ ٹوٹ گیا اس پہ جھگڑا ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ جب ماں باپ دیکھتے ہیں تو دونوں کے ماں باپ ہس کے رہ جاتے ہیں کہ دیکھو بھلا یہ بھی جھگڑا کرنے والے بچوں پر ماں باپ کو ہسی آتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسانوں کے جھگڑوں کو دیکھ کر انہیں بھی ہسی آتی ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ایسی چیز پر لڑ رہے نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے دونوں کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور نہ کوئی اپنے ساتھ لے کے جائے گا اور نہ کسی کو فائدہ ہوگا بہرحال اپنا حق اپنا ہے اپنا مال ہے اپنا گھر ہے لیکن اس درجہ اس سے محبت کی جائے کہ اللہ اور رسول کے جو ہیں وہ معاملات اس کے اندر گویا شامل نہ ہو جائیں تو بس یہ یہ ایک امتحان ہے میں ایک آیت قرآن کریم کی اکثر پڑھتا ہوں اہل ایمان اور مسلمان کے لئے فرمایا کہ فرمایا کہ جو مومن اور مسلمان ہیں یہ اللہ کا کلام ہے میں نہیں آپ کو تلقین کر رہا اللہ کا کلام آپ کو بتا رہا فرمایا کہ اے مومن اے مسلمان ہر وقت تم حالت امتحان میں ہو اس لیے کہ تمہارا امتحان جو ہے وہ یہی ہے کہ تم آیا اللہ اور رسول کو راضی کرتے ہو یا غیر اللہ کو تم راضی کرتے ہو تم نے اگر اللہ اور رسول کو راضی کر لیا تب تو تم کامیاب ہو اور اگر تم نے اللہ اور رسول کو ناراض کیا غیر اللہ کو اگر تم نے خوش کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ناکام ہو یہی امتحان میرا اور آپ کا ہر لمحہ ہر وقت ہر مقام مسجد میں آئیں تب بیت اللہ میں جائیں تب اور اپنے گھر میں اپنی دکان میں ہر جگہ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ مومن اور مسلمان یہ دیکھے کہ جس بات سے اللہ اور رسول ناراض ہیں اس بات سے اپنے آپ کو بچائے اور جو اللہ اور رسول کا رضا مندی کی بات ہے اس کے اوپر اسے معاملہ کرنا نہ ہے یہ نہ سمجھ نہ کہ اس میں جان چھوٹ جائے گی ہر لمحہ ہمارا اسی پر ہے کہ ہم امتحان کی حالت میں ہیں اور ہر وقت ہماری آدمائش ہے تو بس یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے حرص کر دی دعا کیجئے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ اے اللہ اپنی رضا اور خوشنو دی اطاف فرمائے آپ نے ہمیں دنیا کی بڑی نعمتیں اطاف فرمائی ہیں اے اللہ ایک ایک نعمت جو ہے وہ بڑی اہم اور قیمتی ہے لیکن اے اللہ ہمیں اپنی یاد اور اپنی ذکر میں لگنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ ساری محبتیں ہمارے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ ان محبتوں میں ہمیں کامیابیاں اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور رسول کی محبت اور جہاد کی محبت یہ ہمیں اس کا غلب اطاف فرمائے اور اے اللہ یہ جتنے رشتے اور جتنی نعمتیں ہیں یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائیں اللہ تعالیٰ ان محبتوں کا حق ہمیں ادا کرنے کے قابل بنا اور اپنی رضا اور خوشنودی ہمیں اطاف فرما دے اللہ دنیا کے قیام میں بھی ہمیں کامیاب فرما دے اور آخرت میں بھی ہماری سب کی نجات فرما اللہ ارینالحق حقا وردقنا اتباع وردقنا اشتناب وصل اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ واصحابه اجمعین برحمتی کا یار رحمد رائے